نیگیٹیو پڑھیں گے ظاہر ہے پاکستان ہر چیز کو اگر مسئلہ کشمیر کی اینک سے دیکھے گا تو وہ دیکھ دیکھ کے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو اندہ کر چکا ہے جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو فرنڈز ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اگر میں بہت توم دام سے اس چیز کی سیلیبریشن ہوئی عدل دندار جمہ کشمیر کے اندر جو ہے سکل ڈیولپمنٹ کیلئے بہت زیادہ میں نے سنے کام ہو رہے جب ان کو خیال آیا کہ انہوں نے لفظ فرنڈ استعمال کر لیا تو انہوں نے فوراں اس کی تحصیح کی اور کہا کہ نہیں نیبریم کنٹری ہم سائیوں سے شاید بات کرنے کو تیار ہو سوال یہ ہے کہ جو اپنے مخالف کو دشمن گردانتے ہوں اور پیغام دیتے ہوں کہ اب تمہارے ساتھ مخالفت نہیں دشمن ہی ہوگی نمسکر دوست جہن دوست آج پاکستان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے پاکستان بھارت دشمنی میں برباد ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے بھارت کے خلاف کشمیر پر جھوٹا پروپیگینڈا چلایا لیکن اب پاکستان کا پروپیگینڈا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان ایک ایک روپے کے لیے مہتاج ہو چکا ہے پاکستانی سرکار اس وقت آئی ایم اپ کے چڑھناوں میں پڑی ہے لیکن پاکستان کو بھیک نہیں مر رہی پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان اب غاس کھانے کے قابل نہیں رہا کیا جانتا عباس پر امیل کیا کام ہو رہا آئی اور تینک پہ کام ہونا آئی اینڈیا مہ پہ کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے کشمیر ہی مہتم 조심 ہیں جو اب آرہ ہے like there are so many people who are now more into skill development اور کام اچھے سے ہو رہا ہے ہر کسی شعبے میں as I already told you لیکن اس کے باوجود government کی طرف سے ہمارے پاس کافی ساری schemes آرہی ہے اور schemes کے ساتھ they are providing us the loans even the like they are providing us the whole project where we can work on that even though ہمارے پاس government projects بھی آتے ہیں جو کہ ہماری عورتیں جس پہ کام کر کے they can earn their livelihood اور اچھے سے independently رہ سکتی ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو overall اگر ہم دیکھیں گے کشمیر میں تو skill development پہ کام ہو رہا ہے منتحہ جو کشمیر کی وہاں پہ especially when you say کشمیر کی خواتین ہیں کیا وہ انڈیا کے اندر جا کے job opportunities کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں ہم کو یہ facility بھی جاتی ہے specifically کشمیر سے وہ ہر کہیں اپنے country میں گھوم سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ specifically کشمیر کی انڈیا جا سکتی ہے جی انڈیا like ہمیں ہمیشہ یہ بولتی ہوں تو ایسا کیوں ہے پہلا ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے کشمیر سے انڈیا جاتی ہے کشمیر سے انڈیا جاتی ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ یہ بھی میں نے آرڈینس کا ہی منڈشٹ کلیئر کرنے کے لیے بولے کیونکہ ایک بہت میتھ بنی ہوئی ہے یہ کہلو ایک بہت ٹائنڈ میتھ بنی ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن لوگ اپنے اندر سے نہیں نکالتے چاہے وہ ماب پہ جیسے بھی ہو اس کی پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہوں وہ لوگ جو بھی چاہتے ہوں یہ بات کوئی سننا جاننا پسند نہیں کرتا لیکن ہر بندے نے اپنا کانسپ رنایا کشمیر کو لے کے تو اس پر جیسے ایک کشمیر کا جو پارٹ ہے اس ایک خطے میں سے کیا پورے کانٹری میں لوگ سپرد ہوتے ہیں کام کے لیے جوپس کے لیے ایڈوکیشن کے لیے یا وہی رہ جاتے ہیں جی بلکل ہوتے ہیں میں ایک خود سپورٹس پرسن ہوں تو سپورٹس پرسن ہونے کے حیثیت سے I have been to like so many states اور اس کے علاوہ جو باقی عورتے ہیں like I have my friends who have been to so many states for like MBBS and for for engineering and other stuff تو I don't think لوگوں کے mind میں کیا ہے یہاں تو کسی کے mind میں ایسا نہیں ہے but I don't know آپ کو کیا دکھایا جا رہے تو اس سے حساب سے میں بولوں گی I want to clear here ہمارے پاس rights ہے we can go out of the state we can live freely there جیسے باقی states میں لوگ رہے ہیں ویسے ہم بھی ہیں in fact ہمارے پاس تو I think ہمارے پاس کشمیر کے پاس باقی states سے زیادہ funding ہے تو اب آپ خود سوچیں کشمیر کتنا آگے جا رہا ہوگا تو کیا وہ funding وہاں پہ use بھی ہوتی ہے utilize کی جا ہوتی ہے of course utilize ہوتی ہے یہاں پہ we are we have so many projects like under the banners like so many banners تو ظاہر سی بات ہے وہ تو utilize ہو نا ہی ہے for example ابھی عورتوں کی بات ہو رہی تو we have skill development programs اس کے لئے ایک budget تو ہوگا ورنہ یہ possible کیسے ہوتا اگر پیچھے سے ہمارا central government اور state کا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پرانی قانی آپ نے پڑھی تھی نا کہ بھولیہ جو ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی رہتی تھی تو رو رو کے اس کے سارے ہنسوں ضائع ہو کے اس کی نظر چلی گئی تھی تو وہ آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کو اپنا مقصدی سامنے نظر نہ آئے کہ آپ کو بھولی گیا کہ کشمیر کا نقشہ کہاں ہے یا اس کی جناب شکل صورت کیا ہے لیکن اس پہ ہم نے آخر تک جاری رکھنا تو وہ جو ضرف کار علی بوٹو صاحب والی بات ہو گئی کہ ہم ایک ہزار سال تک لڑیں گے گاس کھا لیں گے فلان کر لیں گے تو لیکن دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کریں گے وہ اگری تو ختم ہو گئی آپ نہ گاس کھا سکتے ہیں صرف آپ گاس خریدنے کے لیے چھے مہینے سے آئی ایم ایف کے سامنے پوری کام کو آپ نے ہاتھ باندھ آکے کھڑا کیا ہوا ہے یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے پاس کتنے بلین ڈالرز ہیں اور کیا یہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ ایک بلین میں دے دیتا ہوں بھائی اٹھو آدھے رہے واپس کر دیں تو جس قوم کا یہ حالت ہو جائے کہ وہ اپنی عزت اور بیستی جو ہے اس کو بھی فیل نہ کر سکے کہ ہم نے یہ تماشا کیا لگایا ہوا ہے اور جب بات انڈیا کی آئے تو ایک دم تیر و تفنگ لے کے تلوار لے گوڑے اس طرح کے ماضی میں پاکستان نے ایک دو دفعہ کیا بھی ہے ٹھیک وہ تو نون پومننٹ ہے نا اور وہ میرے حال میوچل ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نون پومننٹ کے طور پر یو این سیکیورٹی کانسل کی آئیں گے آپ بھی نون پومننٹ تو دوسرے کو سپورٹ کریں گے رادر کریں گے لیکن یہ پومننٹ ہے نا پاکستان تو اوپجیکشن ریز کرے گا بلکہ آج پاکستان بھی اس پر نہیں گے تو ٹیمپریچر تو اتنا اچھا نہیں ہے اور ویسے بھرس آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کرے نہ کرے انڈیا تو اس نے تو بھانی جانا ہے وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں پاکستان کیوں یہ کرے کہ اس لیے کہ اس کے بس سے باہر ہے یہ اس کو نہیں روک سکتا اب آپ مجھے بتائیں کہ چین کے جگہوں پہ آپ چین کو استعمال کریں گے اور یہ چین کا جو میں نے ریفرنس دیا وہ اس لیے دیا چونکہ چین وائد ملک ہے میرا ریفرنس دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ نیرو کی غلطی تھی آج وہ اس کو نیرو کا بہت بڑا کارنمہ بنا کے پیش کریں گے کہ اتنا بڑا جناب سے اس نے سیونٹی یر اگو جو ہے وہ ویجوالائز کر دیا تھا کہ دنیا میں آگے جا کے سیچویشن کیا بننے والی ہے تو اس حساب سے میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں جو اس کے ٹو فولڈ یہ کیس ہے ایک تو آپ کا جو کانفلکٹ ہے میوچل کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ میں انسسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان سرینڈل کر کے سمجھوتا کر چکا ہے اور وہ انڈیا کو پکٹیں واپس کر رہا ہے لائن اف کنٹرول پہ اور وہاں پہ سفید جنڈے لہرہ رہے ہیں اور وہاں پہ احمد اور رفت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے دونوں فوجوں کے درمیان تو اب اس ڈرامے کو بھی بند انہوں چاہیے کہ ہم نے کمپرو مائز کر دیا یا نہیں کر دیا اور کشمیر کو آپ ایزے جو ہے وہ سکینڈل مت یوز کریں یہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک یومن رائٹس اور دیمار رائٹس اور قویسچن آف پیپل رائٹ ہے اس کو آپ اس طرح سکینڈل سائز نہ کہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو بات ہو رہا تھے اور یہ کہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے مسئلہ کشمیر آل نہیں کر رہا ہے تو اس لئے سیکیورٹی کانسل کا پرمن میبر کیس سے بن سکتا ہے تو دوستو بھارت دسمانی میں پاکستان ٹوٹ ٹوٹ کر بکر جس طرح سے بھارت کشمیر میں ڈبلپ منٹ کر رہا ہے اسے لے کر کشمیر آج بہت خوش ہیں اسی بجے سے پاکستان کشمیریوں کو اپنی طرف نہیں کھیچ پا رہا پاکستان بھارت کے خلاف پروپوگینڈ چلاتا تب وہ بھی پھوس ہو چکا ہے اب یہاں تک ہے پیوکے کے لوگ بھی بھارت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح سے بھارت کے کشمیر کی ترقی کو دیکھا ہے تب سے ان کو بھی لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہے تو یہاں حالت ایسے ہی رہیں گے کیونکہ پاکستان کے حکمران ہمیشہ سے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں جائے ہند واند ماترم